تیمیزی کی روایت ہے نحمدہ نسلی علیہ رسول کریم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ حی سما کنتا تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہیں پر بھی ہے ہم یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ صرف لوگوں کے سامنے ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کے لئے اور اکیلے میں اصل چیز تو اکیلے میں جب ہم اکیلے ہیں کیا ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو اللہ سے ڈر کے سب کے سامنے ہم نہیں کرتے تو اکیلے میں بھی آپ اللہ کا ڈر رکھنا ہے جھوٹ غیبت شوہ نفس حسد جلن کینا کپٹ یا خراب چیزیں دیکھنا خراب باتیں کرنا یہ سب اللہ کا ڈر ہے جیسا ہم اپرینٹلی کسی کے سامنے جھوٹ بولنا غیبت کرنا یا خراب بات کرنے سے ڈرتے تو پیٹھے بھی تو کیا ہے اتق اللہ ہائی سما کنتا ہم کہیں پر بھی ہو اللہ کا ڈر ہونا چاہئے چاہے ہم اپنے آپ کو ڈریس اپ موڈسٹلی کر رہے ہیں یا باتشیت ہم کس طرح کر رہے ہیں تو اللہ کا ڈر ہر جگہ ہونا چاہئے یہ نہیں کہ ہم سیلیکٹیف جگہ سیلیکٹیف لوگوں کے سامنے ہی ڈر رہے ہیں کیونکہ پھر یہ کیا ہو جائیں گی ریاکاری ہو جائیں گی اور ہم یہ لوگوں کے ڈر سے نہیں کر رہے ہیں اتق اللہ کیا ہے تخوہ آنا چاہئے اللہ کا ڈر ہونا چاہئے ہائی سما کنتا کہیں پر بھی ہو تو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہئے جزاک اللہ خیر ان کا سیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم قرآن فور آل